ہاتھ یا دہنا ہاتھ لگائیں رکن یمانی سے حجرِ اسوط کے درمیان یہ دعا مسنوح ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا اذا بنا یہ دعا کرتے ہوئے حجرِ اسوط کے سامنے پہنچ جائیں اب آپ پہ پہلا چکر مکمل ہو گیا اسی طرح ساتھ چکر مکمل کریں حجرِ اسوط سے شروع کریں اور حجرِ اسوط پر ختم کریں جب بھی حجرِ اسوط کے سامنے پہنچیں تو استلام یا اشارہ استلام کریں اس طرح طواف میں کل آٹھ مرتبہ حجرِ اسوط کا استلام یا اشارہ ہوگا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران کوئی مقصود دعا قطن ضروری نہیں ہے جو دعا یاد ہو مانگتے رہیں پڑھیں یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں اگر کوئی بلکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے ساتھ چکر پورے ہونے پر آنکھیں بار حجرِ اسوط کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں اب دونوں کانڈھیں ڈھاپ لیں ملتظم پر حاضری جائیں اب آپ ملتظم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں بشرتے کے اس پر خوشکو نہ لگی اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھاپے دو رکر واجب تواف ادا کریں اور خوب اچھی طرح دعا مانیں دعا کے بعد خوب پیڑ بھر کر زمزم پییں اور یہ دعا مانیں اللہم امی اسئلک علم نافع وَلِسْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ کُلِّدَاءً ترجمہ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم خوشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا بہتا ہوں اب سعی کرنے کے لیے حجرِ اسفت کا استلام یا اشارہِ استلام کریں اور صفحہ کی طرف روانہ ہو جائیں یہ حجرِ اسفت کا نوہ استلام ہوگا یاد رکھیں کہ سعی باوضو کرنا سلط ہے صفحہ پہنچ کر سعی کی نیت ان الفاظ میں کریں اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفحہ و مروعہ کے درمیان صحیح کرتا ہوں اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے پھر حمد و سنہ کے بعد دعا کریں صفحہ سے اتر کر مروعہ کی طرف چلیں جب سب ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوڑیں خواتین نہ دوڑیں اور یہ دعا کریں پھر مروعہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں یہ ایک چکر مکمل ہوا اسی طرح دوسرا چکر صفحہ پر اور تیسرا چکر مروعہ پر مکمل ہوگا اس طرح ساتھوہ چکر مروعہ پر ختم ہوگا ہر چکر میں مرد حضرات سب ستونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ دوڑیں اگر مقرور وقت دہو تو شکرانی کہ دو نفروح حرم میں عدا گئے حلق یا قصر صحیح کے بعد مرد سارے سر کے بال منوائیں اور خواتین سارے سر کے بال اونگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں اور یہ اتمنان کر رہیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹ چکے ہیں مرد سر کے چند بال کٹروانہ ہنفی مہرم کے لیے کافی نہیں لہٰذا اس سے پرہیس کریں ورنہ دم واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں مذکورہ بالا طریقے کے مطابق کر لیا کریں نفلی تواف نفلی تواف میں احرام استباع اور رمل نہیں ہوگا اور صحیح بھی نہیں ہوگی البتہ تواف کے ساتھ چکر اور دو رکعت واجب تواف ضروری ہے مبارک 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 حج تمکتوں کا دوسرا حصہ یعنی حج کا طریبہ آٹھ زلحجہ حج کا پہلا دن ہے آٹھ زلحجہ کی رات کو منہ میں جانے کی تیاری کریں احرام کی تیاری سر کے بال سماریں خط بنوائیں موچیں کتروائیں ناکن کاٹیں زیرناف اور بغل کے بال ساف کریں احرام کی نیت سے غسل یا وضو کر لیں مرد ایک سفیر چادر باندھیں اور دوسری اوڑھیں نیز جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رہیں البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی توپی پہن لیں جس پر چھجہ لگا ہونا اس چھجے سے نقاب گرا دیا مکرو وقت نہ ہو تو مرد حضرات ہرم شریف میں آکر احرام کی نیت سے دو رکعت نفل سر ڈھاپ کر ادا کریں خواتین گھر میں یہ نفلہ ڈھک لیں اب آپ اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کریں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی و تقبلہ منی اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے پھر فوراً تین مرتبہ نبیق کہیں اور دعا کریں احرام کی پابندیاں احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں ان کی تفسیر دوبارہ دیکھ لیں اور ان کا خاص خیال دیکھیں منہ روانہ گی طلوعِ آفتا کے بعد منہ روانہ ہوں اور راستے بھر کسرت سے تلبیہ پڑھیں اور دیگر تجبیحات بھی پڑھتے رہیں منہ میں اس دن کی زہر، اصل، مغرب، عشاء کی نماز عطا کریں اور رات منہ میں رہیں ایک مسئلہ نو زلحجہ کی فجر سے تیرا زلحجہ کی اصل کریں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرِ تشریخ کہنا واجب ہے مرد، حضرات، باعوازِ بلند اور خواتین آہستہ کہنے کا احتمام کریں نو زلحجہ، حج کا دوسرا دل عرفات روانہ گی نمازِ فجر منہ میں ادا کریں تکبیرِ تشریخ کہیں لبیق کہیں اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں عرفات پہنچ کر غسل کریں یا غزو کریں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں زوال ہوتے ہی وقوف کریں اور شام تک لبیق کہنیں دعا اور توبہ و استغفار اور چوتھا کلمہ پڑھنیں اور الہا و زاری میں گزاریں وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے وقوف عرفات میں ٹھیرنے کو کہتی ہے اور یہ حج کا اہم ترین فرض عمل ہے حدودِ عرفات کا خاص طیال رکھیں مسجدِ نمرہ کا کچھ حصہ حدودِ عرفات میں داخل نہیں اگر کوئی شخص شروع سے آخر تک حدودِ عرفات سے باہر رہا تو اس سے حج کا فرض یعنی وقوفِ عرفات چھوٹ گیا اس وجہ سے اس کا حج نہ ہوگا یہ وقوف غروبِ آفتاب تک کرنا واجب ہے زہر کی نماز، زہر کے وقت، عاصر کی نماز، عاصر کے وقت ازان و تکبیر کے ساتھ باجمات ادا کریں مزدلفہ روانگی جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں ورنہ دم واجب ہوگا مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ عشاء کے وقت ادا کریں دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک ازان اور اقامت کہی جائے پہلے مغرب کی فرض نماز باجمات ادا کریں پھر تکبیر تشریخ اور لبیق کہیں اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض باجمات ادا کریں پھر تکبیر تشریخ اور لبیق کہیں اس کے بعد مغرب کی دو سنتیں پھر عشاء کی دو سنتیں اور وطن پڑھیں نفل پڑھنے کا افتیار ہے یہ بڑی مبارک رات ہے اس میں تلاوت و ذکر اور دروت شریف پڑھنے میں مشغول رہیں لبیق کہیں اور خوب دعا کریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں مزدلفہ سے رمی کے لیے بڑے چنے کے برابر ستر کنکریاں فی آدمی اٹھا لیں دس ذلحجہ حج کا تیس رجل صبح صادق ہونے پر ازان دے کر دو سنتوں کے بعد فضر کی نماز پاجمات ادا کریں جب سورج نکلنے کا وقت بلکل قریب آ جائے تو منہ روانہ ہو جائیں شوق و محبت اور عظمت و حیبت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں جمرہ اقبہ کی رمی منہ پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ اقبہ کی رمی کیجئے آج یعنی دس ذلحجہ کو صرف اسی ایک ہی جمرے کی رمی کی جاتی ہے جو زوال سے پہلے کرنا افضل ہے رش ہونے کی بنا پر زوال کی بات بھی کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے سات کنکریاں ہاتھ میں لے کر جائیں اور ستون سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ منہ آپ کی دائیں جانب اور مکہ مکرمہ آپ کی بائیں جانب کو دائیں ہاتھ اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نیچے حصے پر مارتے جائیں کنکری کا ستون کے گھرد قائم احاتے میں گھر جانا کافی ہے ستون کو لگنا ضروری نہیں ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکباب کہیں اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منفور ہے اللہم مجعلہ حجم مبروراں وذنبم مغفوراں جمرہ اقبا یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہی لبیت کہنا بند کر دیں اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں یوں ہی قیامگاہ چلے آئیں قربانی اس رمی کے بعد قربانی کریں قربانی کے تین دن مقرر ہیں دس، گیارہ اور بارہ زلحجہ دن میں، رات میں، جب چاہیں قربانی کریں قیارہ زلحجہ کو قربانی آسان ہوتی ہے قربانی خود کریں یا کسی محتمت شخص سے کروائیں عید کی قربانی جو ہر مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے حلق یا قصر اگر آپ نے قربانی خود منہ میں کی ہے یا کسی سے کروائی ہے اور قربانی ہونے کا مکمل یقین ہو چکا ہے تو مرد حضرات پورے سر کے بال منوائیں یا سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ مقدار میں قتروائیں مگر حلق افزل ہے خواتین کے لیے افزل یہی ہے کہ پورے سر کے بال مذکورہ مقدار میں قتروائیں اور چوتھائی سر کے بال قتروانا واجب ہے اس لیے چوتھائی سر کے بال اتنی مقدار میں کٹ جانے کا اتمنان کر لیں چوتھائی سے کم کٹے ہوں تو عورت ہے تابد ہے ابدا شکریہ